اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے سارے لوگ ہماتن گوش ہو گئے میں نے ان کے سامنے ایک طویل تقریر کی جس میں میں نے انہیں یہ بتایا کہ اب وہ بالکل آزاد ہیں اور جس طرح چاہیں اپنے زندگی خزار سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کے لیے اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جانا ممکن نہیں ہے لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ وہ لوگ نئے زرے سے زندگی کو گزارنے کے بارے میں سوچیں میں نے انہوں نے بتایا کہ یہ جہاز چند روز میں ایک نئی دنیا کے سفر کے لیے روانہ ہو جائے گا اور ان لوگوں سے البرٹو کا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ البرٹو میرا دوست ہے اور ایک قابل اعتماد آدمی ہے وہ ان لوگوں کو ایک نئی دنیا میں لے جائے گا اور جو وہاں جانے کی خواہش رکھتے ہوں گے تو وہ وہاں جا کر نئے سرے سے زندگی شروع کر سکیں گے میں نے انہیں دولت اور سونے کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا اور یہ بتایا کہ بیرونی دنیا میں سونے کی کیا اہمیت ہے اور پھر یہ کہ جو لوگ البرٹو کے ساتھ جائیں گے انہیں بہت سا سونا دیا جائے گا جس سے وہ بیرونی دنیا میں ساری ذریعات زندگی خرید سکیں گے میں نے انہوں نے بتایا کہ البرٹو کے ساتھ کچھ آدمیوں کے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جہاز چلا سکیں اور جو لوگ جہاز پر نہیں جائیں گے وہ یہاں ہماری بستی ہی میں قیام کہ سکیں گے میں نے کہا انہیں ہم اپنے قبیلے میں شامل کر لیں گے جس کی سردار عظیم نارو ہے میں نے نارو کو سب لوگوں سے متعارف کرات ہوئے کہا اور نارو لوگوں کو اپنے قبیلے میں شامل کر کے بہت خوش ہو گی اور نارو کا بیٹا پالیچ بھی جس قبیلے کا آئندہ سردار ہونے والا ہے یہ تم لوگوں کو گلے سے لگائیں گے تم لوگ اس قبیلے میں اسی طرح رہنا جس طرح پہلے اپنے اپنے قبیلے میں رہا کرتے تھے میری باتیں سن کر سیافام خلاموں میں آپس میں خسر پھسر شروع ہو گئی اور وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے میں مصروف ہو گئے سیافام لوگوں کے سامنے جو باتیں میں نے کہیں تھی اس کا ایک ایک لفظ ہے وہ سمجھ چکے تھے کیونکہ میں نے وہ ساری باتیں قبائلی زبان میں کہیں تھی جسے بالکل انتھونیو نواقف تھا میرے خاموش ہو جانے پر انتھونیو نے میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا کہ میں نے ان لوگوں سے کیا کہا ہے میں نے جواب دیا کہ میں صرف اتنا کہہ رہا تھا ان لوگوں کو نئی زندگی کی نبید دی ہے اس کے بعد میں نے تمام سیافاموں کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ سمندر میں نہال ہیں اور اپنی جسموں پر سماہینوں کے جمع ہوئے میل کی تہہیں اتارتے میری ہدایت پر ہی وہ بیتابانہ انداز میں سمندر میں کود گئے وہ سب کے سب چونکہ ساحلی علاقوں سے پکڑے ہوئے لوگ تھے اس لیے ان میں سے ہر شخص کو تیرنا بخوبی آتا تھا ذرا سی دیر میں جہاز میں سوائے ہم پانچ افراد کے اور کوئی موجود نہیں تھا جہاز کے سارے سابق غلام سمندر میں کود گئے تھے اور پانی میں اٹھ کلیاں کرتے پھر رہے تھے ان لوگوں کی مصررت دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہوا جا رہا تھا مجھ اس بات کی دلی خوشی تھی پروفیسر کہ میں نے انہیں عذاب ناگ زندگی سے نجات دلائی ہے مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ انتھونیو نے ڈرتے ڈرتے ہی مجھ سے سوال کیا میرے مستقبل کے بارے میں تمہارا اگلا کیا حکم ہے؟ ابھی ہم اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں میں نے اسے گول مولت سا جواب دیا جیسے ہم کسی نتیجہ پر پہنچیں گے تمہیں متعلہ کر دیں گے بہرحال میں تمہیں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تمہاری جان نہیں لی جائے گی میرے لیے یہی بہت بڑا اینام ہے انتھونیو نے میرے سامنے جھکتے ہوئے کہا میں اس کے لیے تم لوگوں کا جتنا بھی شکریہ آدھا کرو کم ہے وہ لوگ کافی دیر تک سمندر کے پانی سے کھیلتے رہے اور جب ان کے جسموں پر جمع ہوا میل کا ذرہ ذرہ اتر گیا تو انہوں نے دوبارہ جہاز گھر رکھ کیا اور اوپر آ گئے جب سارے لوگ اوپر آ گئے تو میں نے دوبارہ ان سب کو عرشہ پر جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو لوگ البرٹو کے ساتھ جہاز پر جانے کے خواہش مند ہوں وہ دائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جائیں اور جو لوگ قبیلے میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہوں وہ بائیں طرف کھڑے ہو جائیں اس کام میں کافی دیر لگی کیونکہ بہت سے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں گے سمندری سفر پر روانہ ہوں یا قبیلے میں قیام کریں چنانچہ بہت سے لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ کبھی وہ دائیں طرف چلے جاتے تھے اور پھر جلدی سے بائیں طرف آ جاتے تھے اسی طرح بائیں طرف کے لوگ کبھی دائیں طرف چلے جاتے اور پھر ان میں سے کچھ بائیں طرف آ جاتے غرض یہ کہ کافی دیر تک یہ تماشا چاری رہا ہم لوگوں نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی اور انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا گیا بلاخر خدا خدا کر کے دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو گئے میں نے اور البرٹو نے ان لوگوں کی گنتی کی جنہوں نے اس سمندری سفر پر جانے کے لیے خود کو پیش کیا تھا ان لوگوں کی تعداد مطلوبہ تعداد سے زرہ سے زیادہ تھی لیکن میں نے اور البرٹو نے یہی تہہ کیا کہ اگر دورانے سفر چند آدمی زیادہ ہوں تو نہ صرف یہ کہ ان میں سے کوئی مزائکہ نہیں ہے بلکہ یہ بہتر ہی رہے گا چنانچہ ان لوگوں کو متلہ کر دیا گیا کہ ان سب کو سمندری سفر پر روانہ کر دیا جائے گا اس کے بعد ناروں نے سیاہ فاموں کو بستی میں چلنے کی دعوت دی ایک مدت بعد ان لوگوں کو کھلی فضاء میں آزادانہ سانس لینے کا موقع مل رہا تھا اور ان کی مسررت کی کوئی انتہا نہ تھی بستی میں سارے لوگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور ناروں کی ہدایت کے مطابق دوپیر کا کھانا تیار کیا گیا اور ان لوگوں نے بستی ہی میں کھانا کھایا چند روز تیاریوں میں گزر گئے پروفیسر انتھونیو بڑا پریشان تھا پوری بستی میں صرف دو آدمی ایسے تھے جن سے وہ گفتگو کر سکتا تھا ایک میں اور دوسرا البرٹو ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور اس کی زبان سمجھنے والا نہیں تھا اور البرٹو سے کئی بار پوچھا کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور پھر یہ کہ ان سے فام غلاموں کا کیا ہوگا ہم لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ یہ ساری باتیں ہم زیر قور ہیں اور ہمیں ان معاملات کو تیہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے اس جسنا میں جہاز میں فیکس کے حساب سے سونے کی ایک مقدار پہنچا دی گئی اور جہاز میں کھانے پینے کی اشیاں پہلے سے کافی موجود تھیں تہم احتیاط کے طور پر غلے اور خوشک سبزیوں کا مزید زخیرہ جہاز پر لاد دیا گیا سارے جہاز کی صفائی کرائی گئی اور اس کے سارے نظاموں کی اچھی طرح انجاج پرتال کی گئی سمندری سفر پر روانہ ہونے والے سے افام بہت خوش تھے اور البرٹو کی مسررت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا بلاخر وہ دن آ گیا جہاں جہاز کو اپنے طویل سفر پر روانہ ہونا تھا جہاز پر ہونے والی تیاریوں کے پیشے نظر انتونیو سے اب یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی تھی کہ جہاز روانہ ہونے والا ہے میں نے اسے بتا دیا کہ البرٹو سے افاموں کو ساتھ لے کر سپین کی طرف روانہ ہو رہا ہے مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے دو انتونیو نے خوش آمدانہ لہجہ میں کہا میں یہاں ان جنگلی سے افاموں کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا مجھے اجازت دو کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نکل جاؤں باہر کی دنیا میں جا کر میں کوئی نہ کوئی روزگار تلاش کرلوں گا نہیں میں نے سختی کے ساتھ کہا تمہیں البرٹو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا ہم لوگ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہیں اسی بستی میں رہنا ہوگا انہیں جنگلی سے افاموں کے ساتھ اپنی بکیہ زندگی خزار نہیں ہوگی کیا جیسے تر تم اپنے ساتھ کا گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو انتھونیو نے میری بہت خوش آمد کی لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا مجھ سے بات کرنے کے بعد اس نے البرٹو کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی لیکن البرٹو نے بھی اسے صاف طور پر منا کر دیا اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے فیصلے کو تقدیر سمجھ کر قبول کر لے لیکن فطرتن ایک کینہ پرور اور مکار شخص تھا وہ وہ اتنی آسانی سہار ماننے والا نہیں تھا اس کا سینہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے اصل قوت میری ہے البرٹو وغیرہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کتنا طاقتور ہوں کہ کذاکوں کی پوری فوج مجھے کچھ نہیں کر سکی تھی اور سہریلی شراب کی پوری بوتل پی کر بھی میرا کچھ نہیں بکڑا تھا ان ساری باتوں سے وہ پوری طرح واقف تھا اور اس لئے اس نے مجھے مکاری سے حلا کرنے کا ایک عجیب و غریب طریقہ سوچا یہ جہاز کی روانگی سے صرف ایک دن پہلے کی بات ہے میں بڑا مصروف تھا البرٹو وغیرہ بھی سب کام میں لگے ہوئے تھے اس لئے ہم میں سے کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ انتونیو کب سے غائب ہے اور کہاں اور کیا کر رہا ہے کسی نے اس کے بارے میں سوچنے کی زہمت نہیں کی ظاہر ہے کہ یہ بات تو سبی کو معلوم تھی کہ انتونیو کہیں نہیں جا سکتا یہاں سے بھاگنے میں اس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے فائدہ کوئی نہیں تھا وہ گھنے اور تاریخ جنگلوں میں جنگلی درندوں اور دیگر خطرات کے درمیان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا تھا اس لئے ہم سب کوئی تمنان تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا سوری ڈھلنے سے کچھ دیر قبل انتونیو میرے پاس آیا اور پھر کہنے لگا کہ وہ مجھے ایک چیز دکھانا چاہتا ہے اور مجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے اس لئے ذرا دیر کے لئے میں اس کے ساتھ باہر چلوں میں نے اسے پوچھا کہ وہ مجھے کیا چیز دکھانا چاہتا لیکن اس نے یہی کہا کہ وہ باہر چل کر مجھے بتائے کہ میں نے اس کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے ساتھ چل پڑا ہم بستی کی حدود سے باہر نکل آئے اب جنگل شروع ہو چکا تھا راستے میں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک ایسا جانور دیکھا ہے جس کی شکل آدمی سے ملتی جلتی ہے جو ہنستہ بھی ہے اس نے بتایا کہ اس نے اس جانور کو گرفتار کر ایک درخت کے ساتھ باندھ رکھا ہے اور اسے دکھانے کے لئے وہ مجھے لے جانا چاہتا ہے مجھے اس کیوں بات پر سخت تعجب ہوا میں برسہ برس سے اس علاقے میں رہ رہا تھا لیکن میں نے آج تک ایسا کوئی جانور نہیں دیکھا تھا آپ جانے کس جانور کی بات کر رہا تھا وہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس وقت تک اس کے عزائم سے بلکل بے خبر تھا اور میرے وہموں گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ دغابازی کر رہا ہے اس لئے میں اتمنان کے ساتھ چلتا رہا تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم کیسی پتلی سی پکڈنڈی پر آ گئے جس میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی چل سکتا تھا انتونیو نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے آگے آگے چلوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے گا اور وہ مجھے بتائے گا کہ وہ جانور کہاں ہے میں اس وقت بھی یہ نہیں سمجھا کہ انتونیو کے دل میں کوئی کھوٹ ہے اور اس کے کہنے کے مطابق میں آگے آگے چلنے لگا میں اس پتریلی اور تنگ سی پکڈنڈی پر جس کے دونوں کناروں پر گھنی جھاڑیاں اور پتروں کے دیر تھے تھوڑی دیر تک چلتا رہا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اور میں نیچے گر رہا ہوں میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس عرصے کے دوران میں بھی میں ایک ایسے کافی گہرے اور تنگ گار میں گر چکا تھا جس کے دھانے کو ٹینیو اور گھاز پوس رکھ کر اس طرح چھپا دیا گیا تھا کہ وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا تھا میرے قدم ان ٹینیو پر پڑے اور پھر میں نیچے گرتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی مجھے ان ٹھونیوں کا زبردست کہہ کا سنائے دیا اب میں دیکھتا ہوں کہ تم موت کے سکوے سے کس طرح باہر نکلتے ہو اس نے چلا کر کہا یہ گڑا میری ایک ہفتے کی محنتوں کا نتیجہ ہے اس کی گہرائی دو آدمیوں کے قد کے برابر ہے اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کی سیڑی بنا کر اس میں استعمال کی ہے سیڑی کے بغیر تم اس سے نکل نہیں سکو گے اور اوپر نہیں آ سکو گے اب میں تمہیں اس میں دفن کر دوں گا تم نے نہ صرف میرے تمام ساتھیوں کو حالاق کیا بلکہ تم میرے لیے وبالے جان بن گئے میرا جو بھی حشر ہو لیکن میں تمہیں اس بار زندہ نہیں جانے دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کنارے پر سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر گڑے کے اندر پھینکنا شروع کر دیئے تھے بڑے بڑے پتھر میرے جسم سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے کے رہے تھے اور انتھونیو خوشی سے کہہ کے لگا رہا تھا وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور اپنی کامیابی پر خوشی سے پھولا نہیں سمارا تھا پتھر میری کمر تک آ گئے تھے تو گویا میں کمر تک دفن ہو گیا تھا پروفیسر انتھونیو کے دونوں ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے وہ جلدی جلدی پتھر پھینک رہا تھا تمہارے ساتھیوں کو اب قیامت کے دن تک تمہارے اس مدفن کا پتہ نہیں چلے گا اسے دانت پیس کر کہا میں نے ایک ہفتے سے تم لوگوں کی نظروں سے چپ چپ کر میند کی گئے اور تمہارے لئے موت کا یہ خفیہ کون تیار کیا ہے اگر تم نے مجھے البرٹو کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہوتی تو میں بھی جانے سے پہلے تمہیں یہاں ضرور دفن کر جاتا تاکہ تم سے اپنے ساتھیوں کے ہلاکت کا انتقام لے سکوں اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پتھر اب میرے سینے تک آ گئے تھے میں نے بھی تیہ کر لیا تھا پروفیسر کے اس کے دل کی حسرت پوری کر لینے دوں سو اس کے بعد باہر نکل کر اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دوں گا کیونکہ یہ شخص اعتماد اور رحم کے قابل نہیں تھا اب تمہاری شیطانی کفتے کہاں چلی گئیں انتونیو نے ایک بڑے پتھر سے میرے سر کا نشانہ لیتے ہوئے تھا ہمت ہے تو اس گڑے سے نکل کر دکھاؤ اور اس نے زور سے پتھر کو میرے سر کی اوپر پھینک دیا ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور پتھر میرے سر سے ٹکرا کر نیچے گر گیا اب میں گردن تک تقریباً پتھروں میں دفن ہو چکا تھا اور انتونیو کے ہاتھ مجنونانہ انداز میں کام کر رہے تھے یوں لگتا تھا گویا اس پر پاگلپن کا دورہ پڑ گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں پورے کا پورا پتھروں کے اندر دفن ہو گیا اب پتھروں کا ڈھیر میرے سر سے اوپر تک نکل گیا تھا اور انتونیو برابر مزید پتھر پھینکے جا رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے گڑا کھودنے کے علاوہ پتھروں کا ایک زبردست زخیرہ بھی پہلے سے جمع کر رکھا تھا تاکہ ان وقت پر اسے پتھروں کی تلاش میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اب میں اس کی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا لیکن پتھروں کے گرنے کی کھٹک کی آواز برابر آ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ گڑا ابھی پورے طور سے بھرا نہیں تھا آخر کچھ دیر کے بعد پتھر گرنے کی آوازیں بند ہو گئیں اس کا یہ مطلب تھا کہ گڑا پورا بھر چکا ہے اور اس نے اپنے خیال کے مطابق مجھے زمین میں تفن کر دیا ہے میں دلی دل میں اس کی ہماکت پر ہنس رہا تھا آخر کافی دیر گزر گئی مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری طرف سے وہ بالکل مطمئن ہو کر وہاں سے جا چکا ہوگا میں نے آہستہ آہستہ اپنے جسم کو حرکت دینی شروع کی اور پتھروں کے کھڑکڑانے کی آوازیں پیدا ہوئیں تھی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر انہی پتھروں کی گریف سے آزاد کر دیا اور گڑے کی دیواروں میں اپنی انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے گڑے بنانے لگا اور ان میں دونوں ہاتھ پھنسا کر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور پھر پتھروں کی کھڑکڑات کے ساتھ میرا جسم ایک بار پھر اوپر اٹھنے لگا دو ایک جھٹکوں کے بعد میں گڑے سے باہر تھا میں نے دیکھا کہ انتھونیوں نے گڑے کو پتھروں سے بند کرنے کے بعد اس پر بہت سے سوکھی ہوئی غاس اور ٹہنیاں ڈال دی تھی میں نے باہر نکل کر گڑے کو دوبارہ پتھروں سے پھر دیا تاکہ کوئی اور شخص اس میں نہ گر سکے اور اس کے بعد میں نے اپنے گردوں پیش کا جائزہ لیا میں نے اپنے جسم سے گرد اور مٹی کو جھاڑ کر ساف کیا اور پھر اتمنان سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بستی کی طرف چل پڑا لیکن بستی کے قریب پہنچ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور بستی میں داخل ہونی کی بجائے میں نے اپنا رخ ساحل کی طرف کر دیا مجھے یقین تھا کہ مجھے دفن کر کے سیدھا انتھونیوں بستی سے باہر گیا ہوگا تاکہ وہاں موجود رہ کر وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ میری ادم موجودگی کو دوسرے لوگوں نے کس طرح محسوس کیا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا لیکن شام کے سائل لمبے انہیں شروع ہو گئے تھے اور اجالے میں کافی کمی آگئی تھی چاروں طرف سناٹہ پھیلا ہوا تھا اور لوگوں کا دور دور تک پتا رہی تھا ساحل پر مجھے بالکل چہل پہل نظر نہیں آئی مجھے اس کی توقع بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ناروں نے آج کی رات سمندر کے سفر پر روانہ ہونے والوں کے عزاز میں ایک زبردست جشن کا اعتمام کیا تھا اور اس پرمسرت موقع کے لیے کئی جنگلی بھینسے اور نیل گائے شکار کیے گئے ہیں اور ان کا گوشت بھنا جا رہا تھا سارے کے سارے لوگ بستی میں جمع ہوں گے جہاز کا عرشہ بھی سونا سونا نظر آ رہا تھا اچانک مجھے عرشہ پر ایک آدمی کی شبیہ نظر آئی وہ شخص ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشل لیے بڑی تیزی سے جہاز کے نچلے حصے کی طرف بھاگ رہا تھا نیم تاریکی اور فاصلی کی وجہ سے میں اس چکس کی صورت تو صاف طور پر نہیں دیکھ سکا لیکن مجھے نہ جانے کیوں یہ احساس ہوا کے اندر جہاز تک پہنچ گیا جہاں سے میں سیدھا جہاز کے عرشے سے نیچے اترا لیکن اس قدر آئیتگی کے ساتھ کی کوئی آواز پیتا نہ ہوئی اور تھب مجھے وہ شخص دوبارہ نظر آیا اس کے دونوں ہاتھوں میں جلتی ہوئی کئی کئی مشلے تھی مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ انتھونیو کیا کرنا چاہتا ہے اس کے بھیانے کی ارادے کو میں نے فوراں ہی سمجھ لیا اپنے ہاتھوں میں کئی کئی جلتی ہوئی مچھلیں لے کر وہ دراصل جہاز کو آگ لگانا چاہتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ لکڑی کے بنے ہوئے اس جہاز کو وہ جلا ڈالے کم از کم وہ جہاز کے اتنے حصے کو تو جلا ہی سکتا تھا جو عرشے کیوں اوپر تھا اس نے اس کام کے لیے وقت بھی بڑا مناسب تلاش کیا تھا جہاز کے سارے سے آفام اس وقت بستی میں تھے اور جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے جہاز بلکل ساحل پر ویران کھڑا تھا اور انتھونیو کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا مجھے وہ اپنی دانست میں بلکل ختم کر چکا تھا اور اس کے نزدیک اس بات کا کوئی امکان موجود نہیں تھا کہ میں اپنی تنگ و تاری قبر سے باہر نکل سکوں گا جسے اس نے منو بھاری بھاری پتروں سے بند کر دیا تھا میں بلکل دبے پاؤں انتھونیو کی طرح بڑھا اور اس وقت وہ جہاز کی لکڑی کی دیوار کے ساتھ لکڑی کا فرنیچر جمع کر رہا تھا کہ اس میں وہ آگ لگائے پھر یہ آگ بڑھ کر جہاز کے درو دیوار میں اور اس کے ساتھ ہی سارے جہاز میں پھیل جائے گی اس وقت ہوا بھی کافی تیز تھی اور اس بات کا پورا امکان تھا کہ اگر جہاز میں کئی چکوں پر آگ لگا دی جائے تو سیز جھونکوں سے تھوڑی دیر میں وہ آگ سارے جہاز میں پھیل جائے گی اور پروفیسر اس لمحے مجھے انتھونیو سے شدید نفرت محسوس ہوئی میں نے اس شخص پر اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ اس کی جان بکشی کر دی تھی حالانکہ میں تو اس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ اسے بھی اسی وقت موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا لیکن میں نے اسے زندہ رکھا اور آئندہ زندہ رہنے کا حق بھی دیا تھا لیکن اس نے مجھے میری مہربانیوں کا یہ سلح دیا کہ اس نے مجھے اپنی دنسٹ میں ہلاک کر ڈالا اور دوسری وہ جہاز کو آگ لگا کر البرٹو اور سیاہ فامو کے سمندری سفر کے منصوبے کو ناکام بنا ڈالنا چاہتا تھا اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ انتھونیو کے شیطانی ذین میں اس کے علاوہ اور کیا منصوبے موجود ہیں میں آئستگی اور خاموشی سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا ہے اس وقت وہ دو کرسیوں کو توڑ کر ان کی لکڑیاں دیوار کے سہارے کھڑی کر چکا تھا اور ان میں آگ لگانے ہی والا تھا اس نے جہاز میں بہت سے کپڑے بھی تلاش کر لیے تھے اور تھوڑے سے کپڑے اس نے دھیر میں ڈال دیے تھے جس میں وہ آگ لگا رہا تھا جیسے اس نے جلتی ہوئی مشل کو کپڑوں کی طرف بڑھایا میں نے آئستگی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا وہ ایسے اچھلا گویا جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو میں نے اپنے ہاتھ کی گریف سے اس طرح قائم رکھی اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا خوف دہشت اور بے یقینی اور حیرت کے مارے اس کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اس کی آنکھیں پھیلتی چلے گی تو تم زندہ ہو اس طرح مشکل تمام یہ الفاظ ادا کی اس کے ساتھ اس کا سارا جسم بری طرح کام نے لگا ہاں میں زندہ ہوں تاکہ میں تمہارے گناہ ہوں اور جرائم کی سزا دے سکوں میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا میں ایک جھٹکے سے اس کے دونوں ہاتھوں سے ساری جلتی ہوئی مشلیں چھین لیں اور انہیں اپنے پیروں سے مسل کر بھجا دیا میں ایک آج سے انتھونیوں کا شانہ دبائے ہوئے تھا اور انتھونیوں کا جسم جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا مشلوں کو بھجا دینے کے بعد میں انتھونیوں کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر ایک ہلکہ سا بہت معمولی سا دباؤ ڈالا تھا اس کے ہلک سے چیخیں نکل لکیں میں نے فوراً اپنے دباؤ میں کمی کر دی تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نے مجھے حالا کر دیا اور اب تم اس پورے جہاز کو آگ لگا دینا چاہتے تھے تکل برٹور اس کے ساتھی کبھی یہاں سے نہ جا سکیں تم انتائی گھٹیا اور غلیظ انسان ہو میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ کیا جو انحالات میں کیا جا سکتا تھا اگر چاہتا تو تمہیں چونٹی کی طرح مسل کر پھینک دیتا یا تمہیں سیافاموں کے حوالے کر سکتا تھا جنہیں تم نے غلام بنا کر ان پر بے پناہ مظالم توڑے تھے وہ لوگ تو تمہاری تکہ بوٹی کر کے پھینک دیتے لیکن میں نے تم سے نیکی اور بھلائی کا سلوک کیا جس کا بدلہ تم نے اس طرح دیا مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں زندہ رکھنا چاہا لیکن تم نے خود زندگی کو ٹکرا کر اپنی موت کو دعوتی ہے اب تمہیں مرنا ہوگا مجھے معاف کر دو اس تکابتے ہوئے لہجے میں کہا موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کے حواس کم ہو گئے تھے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں انتھونیوں کو کوئی موقع نہیں دوں گا جو کچھ ہو چکا تھا وہ بہت کافی تھا میں مزید تجربات کے لیے تیار نہیں تھا میں تمہیں آزمان چکا ہوں انتھونیوں اور تبارہ آزمانا نہیں چاہتا اگر تم صرف میرے دشمن ہوتے تو یقین کرو میں تمہیں کبھی حلاق نہیں کرتا بلکہ تمہیں زندہ رہنے کی اجازت دیتا لیکن تم میرے بلکہ اس علاقے میں موجود تمام لوگوں کے بدترین دشمن ہو اور نہ جانے کب کسی کو کیا نقصان پہنچا تو اس لئے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے اس کے بعد میں نے انتھونیوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا میں نے ایک حاصل اس کی گردن دبائی اس کے ہلک سے غرغر کی آوازیں نکلیں اس کی آنکھیں ہوبل پڑیں اور زبان باہر نکلائے اس کا بدن تھوڑی دیر تک پھڑکتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا میں اس کے مردہ جسم کو کاندے پہ ڈال کر ارشے تک لے گیا تھا جہاں سے میں نے اسے سمندر میں اچھال دیا